آخر کیوں لطا منگیسکر جی کا نام گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا تھا 1974 میں لطا منگیسکر جی کا نام گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں سب سے ادھیک گانے گانے والی گائیگا کے طور پر درج کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے دورہ سال 1948 سے لے کے 1974 کے بیچ میں لگ بھگ 25,000 گانے گائے گئے تھے یہ سنکھا 20 سے ادھیک بھارتی بھانساؤں کو ملا کر بتائی گئی تھی لیکن اس ریکارڈ کے لیے محمد رفی صاحب نے بھی چنواتی کر دی تھی گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ کو پتر کے مادھیم سے دعبا کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے لگ بھگ 28,000 گانے گائے ہیں حالانکہ گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ کے دوسری ایڈیشن سے آنے سے پہلے 1980 میں رفی صاحب کا نیدھن ہو گیا تھا ان کے نیدھن کے بعد 1987 میں گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ کا نیا ایڈیشن آیا تھا اس میں محمد رفی صاحب کے نام کے ساتھ لطا منگیس کر جی کا نام بھی سامل تھا پاران تو 1990 کے قریب ان ریکارڈوں پر بیوات کھڑا ہو گیا تھا تب گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ کے طرف سے ان کے دوارہ گائے گانے کا پرمانم آگیا گیا جسے پرستود کرنے میں وہاں سمرت رہی کیونکہ ان کے پاس ان کے دوارہ گائے گانے کا کوئی لکھیت ریکارڈ نہیں تھا بیویس ہو کر گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ نے 1900 کے ایڈیشن سے لطا منگیس کر جی اور محمد رفی صاحب دونوں کا نام ہٹا دیا تھا